اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَىٰهِ رَاجَونَ پوری زندگی مد اہلِ بیت کرتے رہے پوری زندگی کا ایک ہی مقصد و مطلب تھا وہ ذکر اہلِ بیت، فضائل اہلِ بیت، مسائب اہلِ بیت اس کے علاوہ دنیا کی کسی چیز سے ان کو کوئی مطلب نہ تھا پوری زندگی سیدہ کے لال پر روتے اور رولاتے رہے انہی کا ذکر کرتے رہے اور آج وہ دنیا سے رخصت ہو کے انہی کے خدمت میں پہنچ گئے ان کا ذکر پوری زندگی کرتے رہے امہ محترم خطیب الرفان مولانا اشفاق صاحب جن کی آشب میں تتفین ہوگی کربلہ امداد حسین خواہ میں شب میں نو بجے تتفین ہے وہ آل انڈیا شیعہ پرسنلہ بورڈ کے صدر تھے والد محترم خطیب اکبر کے انتقال کے بعد ان کو شیعہ پرسنلہ کا صدر چنا گیا تھا پرسوں اتوار کے روز شیعہ پرسنلہ بورڈ کا سالانہ جلسہ بھی تھا لیکن ان کے انتقال کے سبب سے یہ جلسہ ملتوی کر دیا گیا ہے اب ایام اعزا کے بعد پھر انشاءاللہ جلسے کی اطلاع دی جائے گی لیکن ابھی فی الحال یہ جلسہ ملتوی کیا گیا ہے جو پرسوں اٹھائیس جولائی کو جلسہ منقض ہونے والا تھا یہ اب ملتوی کر دیا گیا ہے اور اٹھائیس جولائی کو مولانا اشفاق صاحب کے سویم کی مجلس دن میں دس بجے سعید الملت حال شیعہ کالج وکٹوریا اسٹریٹ میں منقض ہوگی اس میں بھی تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے